دوستو فلمی ستاروں کے اس انسنی کہانی کے سفر میں آج ہم ایک اور کلاکار کی جیونی لے کر آئے ہیں جو پاکستان سے بلونگ کرتا ہے لیکن اس کی زندگی میں کچھ ایسا ہوا جس نے اسے کرکٹ کی دنیا سے بولی ووڈ انڈسٹری میں پہنچا دیا اور بولی ووڈ میں آنے کے بعد وہ اپنی پہلی ہی فلم سے درشکوں کے بیچ چرچہ کا وشہ بن گئے ویسے ہمیں اور ہمارے ہر ایک ویڈیو کو پیار دینے کے لیے آپ کا دل سے شکریہ دوستو ہم بات کر رہے ہیں بولی ووڈ انڈسٹری میں لگ بھگ دس سے بارہ فلموں میں نظر آنے والے اور ساتھی فلم میں لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے والے محسن خان کی جی ہاں بلکل صحیح سنا آپ نے بہت کم ہی لوگ جانتے ہیں کہ یہ پاکستان کے رہنے والے ہیں اور ایک پورو پاکستانی کرکٹر ہیں اسی دشک کے انت میں بولی ووڈ سے ڈیبیو کرنے والے محسن کرکٹ دنیا میں ایک جانا مانا چہرہ تھے بولی ووڈ میں آنے کے بعد انہوں نے کچھ ہی فلموں میں ابنے کیا اس کے بعد فلموں سے دوری بنا لی جس کا پرنام یہ ہوا کی لوگ بھی انہیں سمیہ کے ساتھ بھول گئے دوستو محسن خان کے شروعاتی جیون فلمی کریئر اور نجی جیون کے بارے میں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے ساتھی ان کے اور ان کی پتنی سے جڑے کچھ روچک تتھیوں کو بھی بتائیں گے تو جاننے کے لیے اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں ان کا جنم پندرہ مارچ سال انیس سو پچپن کو پاکستان کے کراچی میں ہوا تھا ان کا پورا نام محسن خان تھا بچپن سے ہی انہیں کھیل کود میں کافی انٹریسٹ تھا انہوں نے اپنی شروعاتی پڑھائی کراچی سے ہی پوری کی اور سپورٹس میں روچی رکھنے کی وجہ سے ان کے ماتا پتہ نے انہیں کرکٹ کی ٹریننگ بھی دلائی انہوں نے سویمنگ، ٹینس، ٹرکٹ اور بیڈمنٹن جیسے کھیلوں میں بھی پارٹیسپیٹ کیا آپ کو بتا دیں کہ وہ پاکستان کے جونئر بیڈمنٹن چیمپئن بھی بن گئے تھے خیر اس کے بعد انہوں نے کرکٹ کو زیادہ سیریس لے لیا اور تینوں فارمیٹ بیٹنگ کرکٹر بن گئے ان کا انٹرنیشنل کرکٹ کریئر سال انیس سو ستتر سے لے کر سال انیس سو چھاسی تک چلا جس میں انہوں نے آٹالیس ٹیسٹ میچ اور پچھتر ایک دیوسیے کرکٹ میچ کھیلا وہ پاکستان کے لیے اپننگ کرتے تھے اور سال انیس سو اسی میں پہلی بار وہ انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ میچ کھیلتے نظر آئے جبکہ سال انیس سو ستتر میں انہوں نے ویسٹ انڈیز کے خلاف اپنا پہلا ونڈے میچ کھیلا سال انیس سو چھاسی میں انہوں نے ویسٹ انڈیز کے خلاف اپنا آخری میچ کھیلا جبکہ انیس سو چھاسی میں انڈیا کے خلاف انہوں نے اپنا آخری ایک دیوسیے کرکٹ میچ کھیلا دوستو ان کے سپورٹس کے بارے میں ادھک بات نہ کرتے ہوئے چلیے اب ہم ان کے بولیوٹ انڈسٹری میں انٹری کرنے اور یہاں پر سفلتہ پانے کی بات کرتے ہیں تو یہ بات ہے سال 1989 کی جب انہوں نے بولیوٹ انڈسٹری میں قدم رکھا دیکھا جائے تو ان کی پتنی نے انہیں فلموں میں آنے کے لیے کافی انکریج کیا کیونکہ وہ بولیوٹ انڈسٹری کی ایک جانی مانی ادھاکارہ تھی خیر ہم ان کے بارے میں آگے چرچہ کریں گے سال 1989 میں محسن نے جے پی دتہ کی فلم بٹوارہ سے اپنا ابھینا کریئر کی شروعات کی دراصل ان دنوں وہ انڈیا میں اپنی پتنی کے ساتھ رہا کرتے تھے اور جب ان کی ملاقات نردیشک جے پی دتہ سے ہوئی تو انہوں نے انہیں اپنی فلم میں کاسٹ کر لیا کیونکہ وہ ان کی پتنی کو اچھی طریقے سے جانتے تھے اس فلم میں کئی دگج کلاکار تھے اور یہ ایک ڈراما ایکشن فلم تھی آپ کو بتا دیں کہ اس فلم میں دھرمیندر ونوت خنہ شمی کپور ڈمپل کپاڑیا امرتہ سنگھ پونم ڈھیلو جیسے نامی کلاکار تھے اس فلم میں محسن تھاکر راجیندر سنگھ کی بھومکہ میں دکھائی دیئے اس کے علاوہ اس فلم میں امریش پوری آشا پارک اور کل بھوشن کھربندہ جیسے ان کلاکار بھی شامل تھے اس فلم میں سنگیتکار کے روپ میں لکشمی کانت پیارے لال کی جوڑی تھی درشکو دوارہ اس فلم کا گانا اور سٹوری لائن کافی پسند کی گئی یہ فلم سچی دوستی کے اردگرد ہی تھی جو باکس آفیس پر سفل رہی یہ سال کی آٹھویں سب سے ادھک کمائی کرنے والی فلم بن گئی تھی جس نے محسن کو درشکو کے بیچ کچھ حد تک لوگ پریے بنا دیا حالانکہ اس میں وہ سہایہ کبھینیتہ کی بھومکہ میں دکھائی دیئے لیکن ان کے ابھینے کو کافی پسند کیا گیا جس کے چلتے انہیں نومینیشن بھی پرابت ہوا اس کے بعد وہ اپنی دوسری فلم فتحے میں دکھائی دیئے جو سال 1991 میں ریلیز ہوئی تھی اس فلم کو نردیشک تلت جانی دورہ نردیشت کیا گیا تھا جو ایک ایکشن فلم تھی اس میں مکہ ابھینیتہ کے روپ میں سنجدت اور مکہ ابھینیتری کے روپ میں ان کے اپوزٹ سونم دکھائی دیں اس میں محسن سلیم کے کردار میں سہایہ بھومکہ نبھاتے ہوئے نظر آئے اس کے ساتھ ہی اس فلم میں ستجیت شبانہ آزمی پریش راول کے ساتھ کئی انکلہکار بھی شامل تھے حالانکہ اس فلم کو درشک و دورہ کوئی نگیٹیف پرتکریہ نہیں ملی لیکن پھر بھی یہ باکس آفیس پر عوست رہی خیر دوستوں اپنی دوسری فلم سے وہ کچھ خاص کمال نہیں دکھا پائے لیکن پھر بھی وہ فلمکاروں کی نظر میں تھے اس لیے انہیں ان کی تیسری فلم میں بھی کام کرنے کا موقع ملا اس بار انہوں نے ایسی فلم میں ابنہ کیا جس کو ان کی پتنی نے ہی پروڈیوز کیا تھا اس کا شریشک تھا گنہگار کون اور اس کے نردیشک تھے اشوک گائکوار اس میں انہوں نے انسپیکٹر روی کمار کی بھومکہ نبھائی حالانکہ اس میں بھی وہ سہائق بھومکہ میں ہی دکھائی دیئے راج بببر اور سجاتہ مہتہ اس فلم کے لیڈ رول میں تھے یہ فلم بھی باکس آفیس پر کچھ خاص کمال نہیں دکھا پائی لیکن سال 1991 میں انہوں نے ایک ایسی فلم میں ابنہ کیا جس نے انہیں سبی درشکوں کا چہیتہ بنا دیا یہ فلم ان کے بولیوڈ کریئر کی سب سے بیسٹ فلم مانی جاتی ہے دوستو اس فلم کا شریشک تھا ساتھی جی ہاں اور یہ مہیش بھٹ کی فلم تھی اس میں انہوں نے شاندار ابنہ کیا جس میں ان کے ساتھ عدت پنچولی بھی شامل تھے اس کے علاوہ اس میں مکہ ابنیتری کے روپ میں ورشہ اس گاؤں کر بھی تھی اس فلم میں پریش راول، انپم کھیر، گیون پیکٹ، راجو شریش تھا جیسے کئی کلاکار شامل تھے یہ فلم درشکوں کو کافی پسند آئی اور محسن کے ابنہ کو کافی سراہا گیا اس کے ساتھ ہی باکس آفیس پر یہ فلم کافی ہٹ ہوئی اس کے بعد انہوں نے کچھ اور فلموں میں ابنہ کیا جیسے سال 1992 میں آئی فلم لات صاحب 1994 میں آئی فلم میڈا میکس وہیں پر ان کی آخری فلم سال 1997 میں آئی تھی جس کا نام مہاتمہ تھا اس فلم میں جتیندر، سنجردرت، مادھری دکشت کے ساتھ وہ بھی دکھائی دیئے اس فلم کو بھی درشکوں دورہ کافی پسند کیا گیا اس کے بعد محسن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فلموں سے دور ہو گئے دوستوں ان کی پتنی کا نام رینہ روئے تھا جن سے انہوں نے سال 1983 میں شادی کی تھی لیکن دونوں نے ایک دوسرے سے 90 کے دشک میں ہی تلاک لے لیا تھا رینہ روئے ستر کی دشک کی ایک جانی مانی اپینیتری تھی ویسے محسن نے ان سے شادی تو کی لیکن وہ اپنی اس شادی کو ادھک سمیہ تک برقرار نہیں رکھ پائے ان کی اور رینہ کی شادی کے پیچھے بھی کافی دلچسپ کہانی ہے دراصل بولی ووڈ کے سٹار رہ چکے شترگن سنہا سے بریک اپ ہونے کے بعد جب وہ محسن سے ملیں تو وہ ان سے پیار کرنے لگیں آپ کو بتا دیں کہ شادی کے سمیہ دونوں ہی اپنے اپنے کریئر کے پیک پر تھے اس کے علاوہ شادی کے کچھ سالوں تک دونوں کا رشتہ کافی اچھا چلا آپ کو ویڈیو میں شروع میں ہی بتایا گیا تھا کہ شادی کے بعد ہی وہ بولی ووڈ انڈسٹری میں آئے تھے دوستوں یہ تو ان کی پتنی رینہ ہی تھی جنہوں نے اپنی پاپلارٹی کا فائدہ اٹھا کر اپنے پتی کو کئی بولی ووڈ فلموں میں کام دلایا لیکن کچھ سمیہ بعد ان کے اور ان کی پتنی رینہ کے بیچ محول بگڑتا گیا کیونکہ محسن ہمیشہ کے لیے لنڈن میں شفٹ ہونا چاہتے تھے وہ بھی برٹش کی ناغرکتہ کے ساتھ لیکن رینہ اس کے لیے راضی نہیں تھی انہیں وہاں کے لائف سٹائل اور انوائرمنٹ میں ایجسٹ ہونے میں کافی پریشانی ہو رہی تھی کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی شادی کو بچانے کے لیے کافی کوشش کی لیکن سمیہ کے ساتھ رشتوں میں درار آتی رہی اور نبے کے دشک کے شروعات میں دونوں کے بیچ تلاق ہو گیا دوستو محسن اور رینہ کی ایک ہی بیٹی تھی اور تلاق ہونے کے بعد انہیں ہی اپنی بیٹی کی کسٹڈی ملی لیکن جب انہوں نے دوسری شادی کی تو ان کی بیٹی کی کسٹڈی ان کی ایکس وائف رینہ روئے کو مل گئی خبروں کے مطابق رینہ سے شادی کرنے کے علاوہ محسن نے دو اور شادیاں کی ہیں خیر رینہ اپنی بیٹی کی کسٹڈی پانے کے بعد ممبئی میں رہنے لگی جب انہوں نے فلموں میں کام کرنا چھوڑا تو ایک ایکٹنگ اسکول چلانا شروع کیا فلحال وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ممبئی میں ہی رہتی ہیں ان کی بیٹی کا نام جنت خان تھا جسے بدل کر انہوں نے سنم خان کر دیا خیر آگے بڑھتے ہیں محسن کے پتا پاکستانی نوسینہ میں ایک آفیسر تھے جبکہ ان کی ماں اسکول میں ایک پرنسپل تھی حالانکہ ان کے ماتا پتا کے بارے میں ادھک جانکاری نہیں ہے ان کے فادر انلو اور مدر انلو یعنی کی رینہ کے ماتا پتا کی بات کریں تو ان کا نام صادق علی اور شاردہ روئے تھا دونوں ہی ایک کلاکار تھے صادق چھوٹے کریکٹر کے ایکٹر تھے جبکہ شاردہ روئے تھوڑے سمیے کے لیے ابھی نیتری رہی اور بعد میں ایک فلم نرماتہ کے روپ میں بھی کام کیا دوستو محسن نے بولی ورڈ انلسٹری میں جو جوگدان دیا ہے وہ قابل تعریف ہے لیکن رینہ سے طلاق کے بعد وہ دھیرے دھیرے فلموں سے دور ہو گئے حالانکہ ساتھی فلم میں انہوں نے کافی شاندار ابھی نہ کیا تھا جس کے چلتے انہیں آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں خیر آج کے سمیے وہ پاکستانی کرکٹ کے ایک کوچ کے روپ میں کام کرتے ہیں ان کی عمر کی بات کریں تو وہ 68 سال کے ہو چکے ہیں ہم ان کی اچھی صحت کی کام نہ کرتے ہیں باقی امید ہے کہ آپ کو ان کی یہ جیونی پسند آئی ہوگی ویسے اگر آپ انہیں پسند کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ایسی ہی انسونی جیونی کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد